موسیقی کراچی کے اسپتال میں کچھ روز سے زیرے علاج تھے اسپتال کی ریپورٹ کے مطابق میر جاوید الرحمان کو شگر اور پیپڑوں کا کینسر لاحق تھا انہیں اسپتال میں دوران علاج دل کا دورہ بھی پڑا تھا جس کے بعد انہیں آئی سیو میں داخل کر دیا گیا وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شیری مزاری نے بھی نیپ سے درخواست کی تھی کہ میر شکل الرحمان کو اپنے بھائی میر جاوید الرحمان کے عادت کے لیے ارتالیس گھنٹوں کے لیے رہا کیا جائے جنگ میڈیا گروپ کے بانی میر کاروان میر خلیل الرحمان کے بڑے بیٹے کی حیثیت سے میر جاوید الرحمان کو اپنے والد کی طرف سے صحافت سچ اور ازادی اظہار رائے جیسا جوش جذبہ وراست میں ملا میر جاوید الرحمان کی رہنمائی اور سربراہی میں جنگ گروپ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ بن گیا جس کے تحت کئی اخبارات رسائل اور ٹی وی چینلز کام کر رہے ہیں بے باق صحافتی ادارہ مختلف قوتوں کے متعدد حملوں سے نبرد آزما ہے جنگ گروپ نے معاشی دباؤ اور جبر کے باوجود عوام کی خدمت اور عوامی رائے کو جاری رکھا دوسری جانب زیاودین یونیورسٹی امتحانی بورٹ کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر پروفیسر انوار احمد زائی نے جنگ دنیوز اور جیو گھرانے کے سربراہ اور اثر جدید کے عظیم صحافی میری جاوید الرحمان کے انتقال پر اپنے اور اپنے بورٹ سے الحاق شدہ تعلیمی داروں کے سربراہوں کی جانب سے دلی تازیت کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ مرہوم میر خلید الرحمان جیسی عظیم صحافتی دنیا کے چراغ تھے نمان کیانی سیونٹن نیوز کراجی